ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل خوشبو کی دنیا ولوگ تو فرنڈز آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ولوگ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے فرائیڈی کا ولوگ اور ابھی صبح ہو رہے ہیں سیون تھرٹی تو آج میرے حسن گئے تھے آفیس تو میں نے ماننگ میں ہی میں نے بریکفرس وغیرہ بنا لیا تھا تو بس ابھی میں کلیننگ کر رہی ہوں اپنے گھر کی اور بریکفرس مجھے بنانا نہیں ہے کیونکہ وہ میں ماننگ میں ہی بنا چکی ہوں اور بریکفرس بھی میں نے کر لیا ہے تو بس ابھی میں آگئی ہوں کچن میں اور میں تیاری کر رہی ہوں اپنے لنچ کی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پنیر بٹر مسالہ کی بہت ہی ایزی ریسی بھی میں شیئر کرنے والی ہوں تو جس کے لیے میں نے لیا ہے تین یاہا پر میڈیم سائز کے ٹاماٹر دو ہری مرچیں چھے سے ساتھ کلیاں لسن کی ایک انچ ادرک اور یہ ہرا دھنیا کی ڈنڈیاں ان کی پتیاں میں نے ہٹا دی ہیں اور ساتھ میں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ کشمیری لال مرچ آدھا چمچ دھنیا پاوڈر اور ساتھ میں آدھا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے جیرہ اب ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے پیسٹ فارم میں کچھ اس طریقے سے تو پنیر کی جتنی بھی ریسی پیز ہم بناتے ہیں کافی لندی پروسس ہوتا ہے یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی بہت ہی شورٹ پروسس ہے تو تبھی بھی آپ کے پاس میں کم ٹائم ہو گیسٹ آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو آپ ترند کا ترند آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے تو بس میں نے کڑھائی میں ڈالا ہے آئل ساتھ میں میں نے ڈال دیا ہے ون کیو بٹر اور یہ دھائی سو گرام پنیر میں بنا رہی ہوں تو جس کو میں نے سکوائر شیپ میں اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے آپ کسی بھی شیپ میں آپ کٹ کر سکتے ہیں اور بس ہم پنیر اس میں ڈال دیں گے ساتھ میں میں نے ڈال دیا ہے سالٹ تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال لیں گے بلکل تھوڑی سی کشمیگی لال مرش تو پنیر کو ہمیں گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے ہمیں اسے کچھ سیکنڈز تک ہی ہمیں اسے سوٹے کرنا ہے تو بس آپ دیکھیں گے پنیر کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا ہے میں اسے بہت ہی ہلکا میں اسے سوٹے کر رہی ہوں تو بس پنیر ابھی ہمارا سوٹے ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے ایک بول میں اب اسی سیم کڑھائی میں میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون آئل ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے ٹو کیو بٹر بٹر کو کر لیں گے میلٹ کھڑے مسالوں میں میں ڈال رہی ہوں ایک دالچینی کا تکڑا ایک موٹی لائچی اور دو ہری لائچی تو بس یہی میں مسالے ڈال رہی ہوں مسالے کو ہم کک کریں گے کچھ سیکنڈز کیلئے تو ابھی مسالے ہمارے کک ہو گئے ہیں اور یہ ہے گارلک جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں تو گارلک کو ہم کریں گے گولڈن براؤن اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا چاپ گیا ہوا پیاج تو پیاج کو بھی ہمیں کک کرنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا ہے تو ابھی پیاج ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے گرائنڈ کیا ہوا مسالہ جو ہم نے ٹاماٹر کا بھی بنایا تھا اس کو بھی کر لیں گے اچھے سے مکس اور آئل سے اپلٹ ہونے تک ہمیں اسے کوک کرنا ہے تو ابھی مسالہ کوک ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ون فور ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر اور ون تھرڈ ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر سالٹ میں نے ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے کارڈنگ تو مسالہ ابھی کوک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانیر اور اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس ساتھ میں ایڈ کریں گے اس میں پانی تو میں ایک گلاس کے قریب یہاں پر پانی میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں سیمی گریوی اس کی بنانے والی ہوں اور جسے ہم کھائیں گے روٹی یا پھر پراتے کے ساتھ گریوی کی جو کنسسٹنسی ہے وہ اپنے کارڈنگ آپ کر سکتے ہیں تو پانچ سے چھے منٹ کوک کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ملائی تو یہ فریش کریم ہے جو گھر پہ دودھ سے ملائی نکلتی ہے میں وہی ایڈ کر رہی ہوں اس میں تو بس اس کو بھی ہم اچھے سے ملا لیں گے تو بس پانیر بٹر مسالہ ہمارا آلماس ریڈی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی تو کسوری میتھی کو میں نے پہلے سے ہی روست کر لیا تھا اور اب اسے اس طرح سے کرش کر کے ڈالیں گے تاکہ اس کی جتنی بھی موٹی ڈنڈیاں ہیں وہ ساری باہر نکل جائیں اور صرف جو باریک کسوری میتھی ہے وہی ہماری سبزی میں ایڈ ہو پائیں اب ہم اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس آپ اس میں ہرہ دھنیا سے بھی آپ گانش کر سکتے ہیں میرے ہزبن نہیں کھاتے ہیں اس وجہ سے میں نہیں ڈال رہی ہوں اب ہم اسے نکال لیں گے ایک بول میں اب ملائی کے ساتھ میں آپ اس کو گانش کر سکتے ہیں ہرہ دھنیا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنی جلدی یہ پانیر بٹر مسالہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے تو بس ابھی سبزی میری بن گئی یہ آٹا بھی میں نے گوٹھ لیا ہے اور اب میں کلیننگ کر رہی ہوں اپنے کچن کی اور مشکل سے مجھے پندرہ سے بیس منٹ لگے یہ ریسپی بنانے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جلدی یہ ریسپی بن کے تیار ہو گئی ہے تو جیسا کہ آج ہزبن گئے ہیں اور آفیس اور سارے کام میرے صبح ہی ختم ہو گئے ہیں اور میرے پاس میں ابھی کافی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے سوہ آٹھ تو آج میں کلیننگ کر رہی ہوں اپنے سنیک پلانٹ کی کیونکہ ان کے اوپر تھوڑی سی ڈسٹ آ گئی تھی اور جیسا کہ یہ انڈور پلانٹ ہے تو اس وجہ سے میں اس کی جتنی بھی ڈسٹ ہے وہ میں ساری نکال رہی ہوں تو میں نے ایک مگ میں لیا ہے پانی اور اس میں تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے نی موئل کیونکہ جو نی موئل ہوتا ہے وہ ہمارے پلانٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو بھی انسیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا پلانٹس کی سکن پہ اگر کوئی ڈیزیز وغیرہ ہو رہی ہو تو وہ میں نے پانی میں تھوڑا سا ملا دیا تھا اور اس سے میں اس کی کلیننگ کر رہی ہوں ایک کٹن کا میں نے کپڑا لے لیا ہے اسی سے ساری ڈسٹ میں اس کی کلیننگ کر رہی ہوں اور یہ سنیک پلانٹ میرے تھوڑے سے یہ ویسے سے ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی ہم لوگ نے زیادہ شفٹنگ کری ہے دو تین گھرہ ہم لوگوں نے چینج کیا ہے جس ویجے سے ان کی جو روٹ ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہے ادر وائز یہ بہت ہی اچھے گروہ کر رہے تھے اور کئی سارے بی بی پلانٹس بھی ان سے آ رہے تھے بٹ ابھی میں نے اس کو باندھ بھی دیا ہے تاکہ یہ بلکل سیدھا کھڑا رہے ہیں اور اس میں تھوڑا سا میں پانی بھی دے رہی ہوں ان کو پانی بہت ہی کم ریکوائیڈ ہوتا ہے کیونکہ انڈور ہوتے ہیں اندر ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا میں پانی اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ مٹی اس کی بلکل سوک گئی تھی اور آج موسم بہت ہی اچھا ہو رہا ہے بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے پورے دو ہفتے ہو گئے ہیں دو ہفتے سے ویدر بہت ہی اچھا ہے اور یہ ہے پوائزن جو کی میں دینے والی ہوں اپنے پلانٹس کو کیونکہ اس میں کچھ کیڑے لگ رہے ہیں تو یہ میں نے پہلے ہی خرید کے رکھا ہوا تھا اس کو یوز کرتے ہوئے مجھے ایک سال ہو گیا ہے اور کچھ ڈراؤپ اس کی پڑتی ہیں دو سے تین ڈراؤپ اس کی ڈالیں گے اور ساتھ میں اس میں ڈالیں گے پانی تو پانی کا جو کلر ہے وہ آٹومیٹک آپ دیکھیں گے چینج ہو جائے گا تو پس اس میں میں نے پانی ملا دیا ہے اور اس کو سپری بوٹل میں میں ڈال رہی ہوں اور میرا جو نائنو پلانٹ ہوتا ہے دوپیلیے والا تو اس میں کچھ کیڑے لگ رہے ہیں تو اس میں مجھے اسے ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں ہے تمہارٹر کا پوز جس میں دو تمہارٹر بھی آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے تو یہ تمہارٹر کے سیٹس میں نے ایسی ڈال دیئے تھے کھالی پوٹ پڑا ہوا تھا اور اس میں بینہ خاد کے دیکھیں یہ اتنا بڑا پلانٹ بھی ہو گیا اور اس نے یہ فروٹ بھی دے دیئے ہیں یہ ابھی اے سی ہم نے بالکنی میں ہی رکھی ہوئی ہے اور کیونکہ اب جب گرمیاں سٹارٹ ہوں گے تب ہم اسے فٹ کرائیں گے تو اس کے اوپر بھی کافی گندہ ہو گیا تھا اور آج میرے پاس ٹائم ہی ہے کیونکہ میرا جو آفیس سے سٹارٹ ہوگا وہ دس ویٹے سے سٹارٹ ہوگا اور ابھی میرے پاس کافی ٹائم ہے اس لئے میں نے سوچا کہ کیونکہ آج میں اس کی کلیننگ کر لوں تو اب اس کا سارا اوپر کا سامن میں ہٹا دے رہی ہوں کیونکہ اس سے میں کافی جیادہ دھول مٹی چل رہی ہے اور جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں تب سے میں نے اس کو کلین بھی نہیں کیا ہے اور یہ ڈسٹ اوڑوڑ کے اتنی ساری ڈسٹ اس کے اوپر آ گئی ہے اس کی جو بھی ڈسٹ ہے وہ میں برش سے میں ساری ہٹا رہی ہوں تاکہ یہ بلکل صاف ہو جائے اور میرے پاس میں کوئی بڑی پولیتھین نہیں ہے اگر کوئی بڑی پولیتھین ہوتی تو میں اس کو پر ڈال دیتی تاکہ اس کو زیادہ پروٹیکشن اس کو مل سکتی تھی پر جو بھی پولیتھین ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہے تو فیلال ابھی تو میں اس کو ایسے ہی کلین کر دے رہی ہوں ساتھ میرے گیلے کپڑی سے جو بھی سٹین ہے وہ بھی سارے بھی کلین کر دیتی ہوں کیونکہ جب تک یہ نیچے رکھا ہوا ہے تب تک اس کی اسی طرح سے کیئر کرنی پڑے گی ایک بار جب یہ اوپر سیٹ ہو جائے گا پھر تو کوئی بھی پولیم نہیں ہے اور ہمارے پاس کور بھی تھا ایسی کا بٹ شیفٹنگ مگرہ کے چکر میں وہ ابھی کس کارٹن میں کیونکہ ایک دو کارٹن ہم نہیں کھولے ہیں وہ کہاں پر رکھا ہوا ہے ایسا کچھ آئیڈیا بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے کور بھی نہیں ڈالا اس کو پر بٹ اینیویز ابھی اس کو ایسی کلین کر کے اور ایسی میں سارا سامان میں اس کو پر سیٹ کر رہی ہوں تو فرینڈز آپ لوگوں کو اگر میرا بلوگ اچھا لگے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو بلوگ اچھا لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو یہ ٹاماٹر کا پلانٹ بھی میں اس انگیٹی کے اوپر ہی رکھ دے رہی ہوں اور یہ ہے منی پلانٹ جو کہ میں نے لگایا تھا اور جیسے کہ بھی سمرز دھیرے دھیرے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کی گروت بھی تھوڑی سی کافی اچھی اس کی شروع ہو گئی ہے اور آئی ہوپ یہ جلدی بوشی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہے وہ کیڑے جو وائٹ کلر کے آپ کو آئی ڈونڈ نو آپ کو دکھ رہے ہیں یا نہیں دکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں وائٹ کلر کے کیڑے ان کا نام ہے ملی بگ اور یہ جس بھی پلانٹ میں لگ جاتے ہیں یہ اس پلانٹ کو ختم کر دیتے ہیں اور ملی بگ جو ہے وہ گڑھل میں بہت ہی جیادہ لگتا ہے کیونکہ یہ جن بھی پلانٹ میں شگر جیادہ ہوتا ہے یہ اس پلانٹ میں ہی لگتے ہیں ملی بگ کیونکہ یہ ملی بگ جب لگیں گے تو یہ پلانٹ سے جتنا بھی شگر ہے وہ سارا یہ کھیج لیتے ہیں اور جو چیٹیاں آتی ہیں چیٹیاں ان سے شگر لیتی ہیں تو جب ہی بھی آپ کے پلانٹس کے آس پاس چیٹیاں ہو تو آپ سمجھ جانا کہ آپ کے کسی نہ کسی پلانٹس میں ملی بگ لگا ہوا ہے اور یہ ملی بگ لگتا ہے تو یہ پلانٹس کو مارک کے ہی چین لیتا ہے تو میری نظر پڑ گی کہ اس میں ملی بگ لگا ہوا ہے اسی لئے میں نے یہ پوائزن بنایا اور ابھی میں اس پر ڈال رہی ہوں تو اگر جیادہ ملی بگ ہے آپ کے پلانٹ میں تو سب سے پہلے تو پلانٹس کو آپ پانی سے اچھے سے نہلا دیں اس کے بعد میں آپ پوائزن ڈالیں پت اس میں میرے میں کم تھا اس وجہ سے میں ڈائریکٹ میں اس میں پوائزن ڈال رہی ہوں تو بس ابھی سارے کام میرے ہو چکے ہیں اور ابھی میں شارل لے کے سٹارٹ کروں گی اپنے آفیس کا کام تو فرینڈز بھی اس ولوگ کو یہ ہی ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اور تب تک آپ بھی اپنا دھیان رکھیں ستے سیفہ ستے ہلی تک کےر بای بای فرینڈز